اور اس بیچ ایک بار پھر سے آپ کو دکھاتے ہیں کس طریقے سے اسرائیل اللہ کا تار اب غازہ پٹی پر حملے کر رہا ہے اسی کی سب سے تازہ تصویر ہے سامنے آئی ہیں یہ آپ غازہ پٹی کی سب سے لیچس تصویر دیکھ رہی ہیں جس میں آسمان پر کالے دھوے کا غبار اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ذرا دیکھئے اس کالے گھنے دھوے کے غبار کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی اونچائی پر اگر دھوہ اتنا کالا اور غبار اتنا گھنہ ہے تو پھر نیچے زمین پر دھماکہ کتنا بھیشن رہا ہوگا تصویر نمبر ایک گلی میں کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں اور ہاتھ سے پیٹرول بم پھینک رہے ہیں تصویریں ویسٹ بینک کی ہیں جہاں اسرائیل کی فوج اور فلسطین کے آتنکیوں کے بیچ گولی باری ہو رہی ہے تصویر نمبر دو رات کا وقت ہے سڑک پر سنناٹا اور اس سنناٹے کو چیر رہی ہے گولیوں کی آواز یہ تصویریں بھی ویسٹ بینک کی ہیں جہاں اسرائیل کی سینہ اور آتنکیوں کے بیچ زبردست فائرنگ ہو رہی ہے تصویر نمبر تین ویسٹ بینک کے جینن کی یہ تصویریں ہیں رات کا اندھیرہ ہے لیکن دہشت کی آگ کا دھوان آسمان تک اٹھ رہا ہے گولیوں کی اندھا دھد آوازیں آ رہی ہیں جینن ان شہروں میں سے ایک ہے جہاں اسرائیل کی فوج اور حماس کے سمرتکوں کے بیچ بھیانک گولی باری ہو رہی ہے تصویر نمبر چار سیکڑوں گاڑیوں کا کافلہ یہ کسی جلوس یا پردرشن کی تصویریں نہیں ہیں یہ تصویر آئی ہے یدھکشیتر سے سٹے دیش مصر سے سیکڑوں گاڑیوں پر سوار ہو کر مصر کے لوگ گاجہ سے سٹی سیما کو کھولنے کی مانگ کر رہے ہیں یہ لوگ اسرائیل کے خلاف حماس کے سمرتن میں یدھ لڑنا چاہتے ہیں تصویر نمبر پانچ یہ تصویریں آج سامنے آئی ہے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ تصویر سات اکٹوبر کی ہے اس میں ایک پیرا گلائیڈر ہائی ٹینشن پول سے ٹکراتا دکھ رہا ہے سات اکٹوبر کو اسرائیل کے شہروں پر حماس نے پیرا گلائیڈ اٹیک بھی کیا تھا مانا جا رہا ہے کہ انہی میں سے ایک کی یہ تصویر ہو سکتی ہے تصویر نمبر چھے اب اس تصویر کو دیکھئے یہ کوئی آتش بازی کا نظارہ نہیں ہے بلکہ اس ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ اسرائیل کی سینہ اور حماس کے سمرتھک ایک دوسرے پر بم پھیک رہے ہیں یہ تصویریں یروشیلم سے آئی ہیں تصویر نمبر سات اب یہ تصویریں اولتھر سے آئی ہیں جہاں رات کا وقت ہے اور لگاتار بم اور گولے پھوٹ رہے ہیں گاڑی میں آگ بھی لگی ہے اور لوگ بم اور گولے ایک دوسرے کی طرف پھینکتے نظر آ رہے ہیں حماس کے سمرتھک اور اسرائیل کی سینہ کے بیچ اب سڑک پر اس طرح سے لڑائی لڑی جا رہی ہے تصویر نمبر آٹھ گاڑا سے آئی یہ تصویریں آج صبح کی ہیں دیکھئے کیسے اسرائیل کے حملے میں ایک پوری کی پوری بیلڈنگ زمین دوز ہو چکی ہے آس پاس کھڑے لوگ دبے لوگوں کو نکالنے کے لیے ملبے کو کٹنے میں لگے ہیں گاجہ کی گلیوں میں ہر طرف اسی طرح کا منظر ہے شہر پوری طرح سے ملبے میں بدل چکا ہے اور اسی طرح سے پھنسے لوگوں کو نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے تصویر نمبر نو یہ تصویر اسرائیل کے ہائفہ شہر کی ہے یہ کیسے الرٹ کا سائرن بجا اور پھر لوگ چھپنے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے اسرائیل کے زیادہ تر شہروں کا ان دنوں یہی حال ہے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بابیدہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آئے ان کی طرح ہے آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پہ اور ڈاؤن لوڈ کیجئے ابی پی لائیو اپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے